یوکرین اور روس کا معاملہ جہاں آج بھی آسمان سے بم اور گولیاں چلتی رہی ہے جس کے نتیجے میں کئی لوگوں کے ازجان یعنی زخمی ہونے یا مارے جانے کی اطلاعات آ رہی ہے آج بھی یوکرین کے کئی شہروں پر روسی حملہ جاری رہا ہے لڈسک دمپرو اور دیگر ایسے کئی شہر ہیں جن کو تازہ روسی فورسز کی طرف سے حملے میں لائے گیا ہے اور اس کے ساتھ ہے تب خبر یہ بھی ہے کہ یوکرین کے اندر بھی صورتحال جو ہے وہ ہر دن تبدیل ہو رہی ہے اور جہاں شہر کے شہر خالی ہو رہے ہیں وہیں پر اب ذراعہ بلاگ یعنی جو وہاں سے رپورٹ کرتے ہیں ان پر بھی قدگنے لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ معاملہ اس وقت کچھ اس طریقے کا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے لگاتار روس نے یوکرین کو چاروں طرف سے پہلے ہی گھیر دیا تھا اور اب یہ جو فضائی حملہ ہے اس میں بھی کئی شدت لائی گئی ہے اور کئی رہائشی مکانوں سے اس وقت بھی آگ کے گولے جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں یہاں پر پوتین کی طرف سے حساب کر دیا گیا ہے کہ ان کا ہرگز بھی یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پر جبری قبضہ کرے لیکن اصولوں کی لڑائی میں سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے رحمت کلیم اپ ڈیٹ کیجئے گا کہ ابھی جو ہمارے پاس مختلف ذراعہ سے چاہے وہ فورن ایجنسیز کی بات کریں روسی میڈیا کی بات کریں وہ یہ صاف کر رہے ہیں کہ جناب فضاء گرد آلودہ ہے اور فضاء سے جو چیزیں گر رہی ہیں وہ نیچے ٹارگٹ کو ہٹ کر رہی ہے اور ٹارگٹ ہٹ کرنے کی وجہ سے اب آرمی زخمی ہونے کی اطلاع بہت زیادہ آ رہی ہے جیدے کہ بلکل اگر یوکرین اور روس دونوں ملکوں کی طرف سے جو تعداد دیکھیں اوفیشل دونوں ملکوں کی طرف سے جو تعداد بتایا رہی ہے آج ہم نے دیکھا میں جب پڑھا تھا روس کی جانب سے وسارت دفعہ کے طرف سے جو ریپورٹ پیش گئے ہیں اس میں بتایا گیا تھا کہ تیرہ سو سے زیادہ یوکرینی فورسز کو مار گرائے گیا ہے ایک بڑی تعداد ہے ہتھیاروں کی اور ملٹری بیسز کی جس کو دباہ تباہ برباد کرنے کی بات لکھی گئی ہے بات آتا طرف پر اس ریپورٹ میں کچھ ایسی تعداد سولہ سو کے آس پاس یوکرینی نے دعویٰ کیا ہے دعویٰ اپنی جگہ ضرور ہے چونکہ یہ سچائی بھی ہے کہ اس سے بڑی تعداد ماری گئی اس لیے سرکار کوئی بھی ہو اس طرح جب صورتحال ہوتی ہے تو اس میں تعداد بڑا چڑھا کر نہیں بتایا جاتی یا پھر گھٹا کر بھی بہت زیادہ نہیں بتایا جاتی مناسب لیبریل میں بتایا جاتی تاکہ مورال بھی ڈاؤن نہ ہو اور مورال بھی اپ نہ ہو لیکن جو اس وقت ہمیں ایک بڑی خبر مل لی ہے وہ بڑی خبر ہمیں مل لی ہے موسکو سے موسکو میں اس وقت بیلاروس کے صدر موجود ہیں اور ان کے ساتھ روسی پرسیڈنٹ یعنی ولاد مر پوتین دونوں کی میٹنگ پیچھلے 35 منٹ سے چل رہی ہے اس میٹنگ سے اندر سے جو خبر ملی ہے کہ اس میٹنگ میں یہ تحق کیا گیا ہے کہ ہمارے اوپر جو پابندیاں لگایا ہے چونکہ بیشتر پابندیوں میں شراکتدار بیلاروس بھی ہے اور بیلاروس پر قریب قریب اسی انداز میں پابندیاں لگایا جاری ہیں جس طرح کی پابندیاں روس پر لگی ہیں دونوں نے یہ تحق کیا ہے کہ یہ ایک ایسا مشکل صورتحال ہے جس سے نکلنے کے لیے ہمیں آپس میں اتحاد بنانے ہوں گے ان ملکوں کے ساتھ ان علائنس کے ساتھ ان ساتھیوں کے ساتھ جو ابھی تک کے اندرونی خانہ ہمارا سپورٹ کرتے رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں ان تمام کے ساتھ مل کر کے ہمیں اپنے ایکونومی کو بوسٹ کرنی ہوگی ہمیں اپنی محشت کو بہتری کرنے کے لیے کوشش کرنی ہوگی یہ اندرونی خانہ تحق کیا گیا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی تحق کیا گیا کہ یوکرین کا مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے بیلاروس کا رول کیا ہونے جانا اور اس جنگ کا انجام کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اس میں یوکرین کے لیے یا بیلاروس کیوں کیا کچھ کرنے کی ضرورت ان تمام حوالوں سے بازت ہے طور پر ایک روڈ میں تیار کرنے کی کوشش چل رہی ہے اس وقت میٹنگ چل بھی رہی ہے جب آپ میٹنگ کی بات کر رہے ہیں یہ تو ٹھیک بات ہے لیکن یہ بھی تو خبر ہے جس پر خود روسی میڈیا نے بھی سوال اٹھائے ہیں کہ روس یوکرین جنگ کے اندر پوتین نے ہری جنڈی دکھا دیا ہے والینٹیرز کو برتی کرنے کے حوالے سے اور تقریباً سولہ ہزار کے قریب والینٹیرز کو برتی کروایا جائے اور وہ بھی میڈل اس سے یہ ٹارگٹ سیٹ کیا ہے وہ جو لوگ آئیں گے وہاں سے انہوں نے کہاں پہ لڑنا ہے یہ کہاں کیوں اور جنگ جا رہی ہے کن لوگوں کو برتی کرنے کا من بنا رہے ہیں پوتین جی دیکھیں بالکل بتاؤں اس سے پہلے کہ کن لوگوں کو برتی کرنا ہے اب ایک تصویر آپ کے سامنے رکھوں گا آپ اس سے پہلے جا کر کے عراقی اگر تاریخ آپ نے دیکھی ہوگی جو تصویریں دیکھے ہوگی تو آج بھی وہاں کس طرح سے جڑ جڑ پر ہمارتے ہیں بڑی بڑی ہمارتے ہیں جو تباہ حال ہیں جس کے گولیوں کے نشان آتا ہے کون کے دھبے ہیں کچھ ایسی تصویر آپ وہاں سے نکل کر لبنان کی دیکھ سکتے ہیں کچھ ایسی تصویر وہاں سے نکل کر میں ہی اسٹریٹ فائٹ کرائی جاتی ہے ان کا سپورٹ لے کر کے چاہے فورسس کے مقابلہ کرائے جائے یہ دوسری دہشتگر تنظیموں سے مقابلہ کرائے جائے تو یہ سب عراق میں بغداد میں یا پھر سیریا میں ہو یا پھر لبنان میں یہ سب ہم نے دیکھا ہے اب یہ تصویر کہیں کہیں یکرین میں آپ کو دیکھنے کو ملی اب ملے گی اب جو تصویر ہے جس کو مہر لگاتی ہے ولادمر پوتن نے کہا ہے کہ ہم اس وقت جس طورت حال سے دو چار ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یکرین کے اندر بڑی تعداد میں نہ صرف یورپین ممالک سے بلکہ دوسرے ممالک سے بھی فائٹر آئے ہیں اور رضا کرانہ طور پر فائٹر بلائے گئے ہتھیار بھی آئے ہیں اس سے ٹیکل کرنے کے لئے اس کا سامنا کرنے کے لئے اس کا مقابلہ کرنے کے لئے ہم یہ تیار ہیں کہ جو دائش ہے اس کے ایکس آرمی ہے سابق جو جنگ جو ہیں ان تمام کو ہم یکرین میں لائیں گے اور یکرین کے دونباز کی طرف جو دو ریاستوں کا آزاد آزاد کر کے روس کے صدر نے اعلان کیا تھا کہ ہم دونوں کو آزاد ملک قرار دے رہے ہیں ان ریاستوں کی سلامتی کے لئے ان ایسٹرٹ کی سلامتی کے لئے تینات کیا جائے گا اور اس کی تعداد ابھی تک جو روسی وزارت دفع سے بتائی گئی ہے کہ سولہ ہزار ایسے درخواستیں ہمارے پاس آئی ہیں جنہیں ہم منظوری دینے جا رہے ہیں یہ سب کے سب آئی ایس آئی ایس کے ایکس آرمی ہوں گے یا ایکس ملیٹری ہوں گے جب 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 رحمت ہم نے دیکھا ہے کہ آئی ایس آئی ایس دائش کا بغداد اور لیبیا یمان سیریا اس پھرے خطے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صورتحال کیسی رہی ہے آنے والا فیوچر یوکرین کا کیسے دیکھ رہے ہیں اگر یہ سولہ ہزار پلس پوتین کی مدد رہی حالات اور خراب ہونے بلکل حالات اور خراب ہوں گے لیکن اس حالات کے خرابی میں زیادہ نقصان روس کا نہ ہو روس نے اسی لیے چال چلیے کہ کیوں نہ ہم باہر سے جو جو جمکوں ہیں جو اس کو لے کر آ جائیں لیکن یہ ہے کہ جو پلان کے حساب سے آج بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ موسکو میں جب سیکورٹی سمیٹ ہو رہی تھے اس سمیٹ کے اندر بازابطہ طور پر روسی وزارت دفاع کی جانب سے کہا گیا کہ ہم ابھی تک اپنے پورے پلان کے حساب سے کامیاب ہوتے ہوئے دکھائے دیں اس وقت کی جو تصویر ہے وہ ہم نے جو صبح بتائی تھی وہ تصویر تھوڑی سی اور گنجلک ہو گئی ہے کیف جو رازدھانی ہے اس کی گہرابندی قریب قریب تہہ ہو گئی اور بہت جلد ممکن ہے اگلے چوبیس سا اٹھالیس گھنٹے میں کاروائی شروع کر دی جائے چونکہ یہی ایک قلعہ باقی ہے صبح سے تین ایر ایس ٹرائک ہو چکے ہیں لیکن اب یہ قلعہ ہے جس کی تین طرف سے گھرابندی ہو چکی ہے جنگلات کا علاقہ بھی ہے ائرپورٹ کا علاقہ بھی ہے ان تمام علاقوں میں بازابطہ طورب وہ جو چالیس میل کی لمبائی والی ہم نے کافلے شروع میں دکھائے تھے وہ فوج کے ہتھیار کے ساتھ لیس وہ کافلہ یہ تو جناب دنیاوی بات ہوئی یعنی ریسٹ آف دی ورلڈ کی بات ہوئی اب ذرا ملک کی بات کرتے ہیں بھارت کا بھی ایک موقف ہے اس پورے معاملے پر اور ایک خبر یہ ہے کہ تیل پیٹرولیم اور گیس دونوں چیزوں کو لے کر جب عالمی منڈی میں اچھال ہو رہا ہے امریکہ جیسی ریاست میں چودہ سال کے ریکارڈ ٹوٹے ہیں دیٹمینز دیفنیلی اب ایک دو دن کے اندر اندر ہم نے بھارت کے اندر بھی اس کے لیے تیار رہنا ہوگا جب پیٹرول اور ڈیزل کی دام جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے لیکن یہ جو ایک مو کھیلا گیا ہے ٹیکنیکل مو روس کی طرف سے بھارت کو کہا کہ جناب ٹینشن نہ لے ہم دینے کے لیے تیار ہیں یہ امریکہ سے دور کرنے کی کوشش ہے یا امریکی پرشن کو ختم کرنے کی کوشش ہے یہ ایک ایسا فیصلہ ہے یا ایک ایسا آفر ہے ہندوستان کے لیے روس کے جانب سے جس کو دیکھ کر ہندوستان بھی حیران ہے کہ ایسی صورت عالم میں ہم کریں تو کیا کریں کیونکہ اس بیچ سے نکلنا بڑا مشکل ہو رہا ہے ایسے میں روس کے جانب سے ہم نے دیکھا کہ روس کے ڈیپٹی پی ایم جو ہیں ان کے جانب سے ہندوستان کے پیٹرولی منسٹری کو ایک خط لکھا گیا اس خط میں کہا گیا کہ ہم سے آپ تیل خریدی ہمارے آئل میں انویسمنٹ کیجئے انرجی میں انویسمنٹ کیجئے اور نکلیئر کو لے کر جس طرح کے سپورٹ کی ضرورت ہے ہم اس طرح کے سپورٹ دینے کیلئے تیار ہیں ہم نے جو پہلے شروع میں آپ کو ایک بات کہی کہ آج کی میٹنگ میں جب بلا روس کے ساتھ تاکیا جارہا تھا اس میں یہ کہہ کیا کہ وہ ممالک جو ہمارے ساتھ اندرونے خانہ ہے جو امریکہ کے ساتھ کھل کر نہیں ہیں یوکرین کے ساتھ کھل کر نہیں ہے یورپین ان کے ساتھ کھل کر نہیں ہے ان تمام ملکوں کو متحد کر لیں ہم اپنے ریسورسز آپر میں بات کر کے آپس میں ایک دوسرے کو تقریب پہنچانی کا مضبط کرنے کی کوشش کریں دیکھنا یہ ہوگا کہ ہندوستان کو یہ آفر میرا ہے کیا وہ امریکہ کے خلاف کھلیام جا کر کے یہ فیصلہ قبول کرتا ہے یہ آفر قبول کرتا ہے یا نہیں کیونکہ ہندوستان نے ہندوستان کہاں پر ٹھہرتا ہے اور اس میں ہندوستان کا فائدہ کہاں پر ہوگا یہ ایک ایسا لمحہ ہے جہاں پر ہندوستان کو اپنے فورین ایکسپرٹیز کو بلا کر کے اپنے خارجہ پولیسی جو بنانے والے لوگ ہیں جو ماہرین ہیں ان سے باٹھ کر کے بہت ہی پھونک پھونک کر یہاں پر قدم رکھنا ہوگا چونکہ یہاں پر ایک بڑا فیصلہ لینا ہے اور اس فیصلے سے ہندوستان کے مستقبل بھی طے کرے گا ہندوستان کی خارجہ پولیسی کے اسمت بھی نہیں ہوگا بہت شکریہ رحمت علیہ مماردہ جوائن کرنے کے لئے جب ہم روح